بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ ومن سنن بسنته الی امی الدین اما بعد برادران اسلام کفر کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلی نسیست میں بیان کی کفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرنا یا شریعت کے بعد حصوں کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے اور کفر کی دو قسمیں میں نے بیان کی کفر اکبر کفر اصغر اور اسی طریقے سے کفر قلبی کفر لسانی کفر عملی اور اطلاق اور تعہین کے سلسلے میں میں نے بیان کیا کہ کفر مطلق اور کفر معین کفر مطلق کی تعلق سے کسی جماعت پر کسی قول پر کسی عمل پر بغیر شخص کی تعین کے حکم لگانا اور کفر معین کسی شخص پر حکم لگانا اس کے بعد ایک اہم مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ علماء نے کفر کے احکام جہاں بیان کیے وہیں ایک مسئلے کی وضاحت کی کہ کفر اصلی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں جیسے ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں والعماء نے اس مسئلے کی وضاحت اس لیے کی کیونکہ کفر کے باپ میں جو لوگ گمراہ ہوئے چاہے خواری ہوں چاہے معتزیلہ ہوں چاہے مرجیہ ہوں ان کی گمراہی کا سبب یہی تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے ایمان کے اجزاء نہیں ہو سکتے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اگر ایمان کا کچھ حصہ ضائع ہوتا ہے تو مکمل ایمان ضائع ہو جائے گا اور اگر کفر کا کوئی انسان ارتکاب کر لے تو اس سے مکمل ایمان ضائع ہو جائے گا اسی شبہ نے خوارج معتزیلہ اور مرجیہ کو گمراہ کر دیا وہ سمجھتے تھے کہ ایمان تقسیم نہیں ہو سکتا اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے اس کی شاخیں نہیں ہو سکتی ہیں ایمان ایک ہی چیز کا نام ہے اگر ایمان کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے تو پورا ایمان ضائع ہو جائے گا اگر کفر کے کسی حصہ کا کوئی مسلمان ارتکاب کر لے تو گویا کہ اس نے مکمل کفر کا ارتکاب کر لیا اسی لئے علماء نے اس بات کی وضاحت کی کہ جس طرح ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے کفر کی شاخیں ہوتی ہیں اور ایمان کی شاخوں کے مراتب جس طریقے سے ہوتے ہیں اسی طرح کفر کی شاخوں کے مراتب بھی ہوتے ہیں کفر کی کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان ان کا ارتکاب کر لے تو ان کے ارتکاب سے بسا اوقات کلی ایمان اضائے ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کفر کی کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان کا ارتکاب کر لے تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کی جس طریقے سے شاخیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کفر کی شاخیں ہوتی ہیں اور کفر کی شاخوں کے مختلف مراتب ہوتے ہیں کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے سے مکمل ایمان ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کافر ہو جاتا ہے اور کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ ان کے ارتکاب سے آدمی گنہگار تو ہوتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے امام نقیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو ایمان کا سب سے افضل اور اعلی شعبہ خرار دیا اعلی شاہ خرار دیا تو اگر ایمان کے منافی کلمہ شہادت کے منافی کچھ چیزیں مسلمان کر لیتا ہے تو وہ چیزیں انسان کو اسلام سے خارج کر دیں گے جیسے کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ربویت میں اس کی علوہیت میں اسما اور صفات میں کوئی شریک ہے تو آدمی اس سے اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ کفر کی شاہ ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ Sultan کہ حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کی ایک شاہ ہے امام میں قیم فرماتے ہیں جس طرح حیاء ایمان کی ایک شاہ ہے اسی طریقے سے حیاء کا نہ ہونا یہ کفر کی ایک شاہ ہے حیاء کا ختم ہو جانا یہ کفر کی ایک شاہ ہے لیکن یہ ایسی شاہ ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے اسلام سے نہیں نکلتا تو اس مسئلے کو اگر کوئی سمجھ لے معلوم کر لے کہ جس طریقے سے ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے کفر کی شاخیں ہوتی ہیں اور کفر کی شاخوں کے بھی اسی طریقے سے مراتب ہیں جس طریقے سے ایمان کی شاخوں کے مراتب ہیں کچھ مراتب ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور کچھ شاخیں ایسی ہیں کہ جن کے ارتکاب سے آدمی گنہگار ہوتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے برخلاف بدعاتی فرقوں کے کہ انہوں نے ایمان کو ایک ایسا حصہ قرار دیا جس کی تقسیم ممکن نہیں اگر ایمان کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے پاس مکمل ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور اگر کسی کفر کے ایک شاخ کا ارتکاب کر لیا تو گویا کہ اس نے مکمل کفر کا ارتکاب کر لیا جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو کر کفر اکبر اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ چیز اگر مد نظر رہے گی ملحوظ رہے گی تو آدمی اس چیز کی وجہ سے بہت سی باتوں پر جس کو شریعت اسلامیہ نے کفر کہا ہے لیکن وہ اسلام سے انسان کو خارج نہیں کرتا ان کے ارتکاب کرنے پر مسلمان کو اسلام سے کوئی خارج نہیں کرے گا یہی اہل سنت والجماعت کا منحج ہے این超وال نہ دوسر کیiteitانگیو چیز کیجا سے ایسان کو اسر ب entscheدتا لیکنوا ایسان fertilزق چیز massive بس